موسیقی 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 سے گیا ہے رائٹ مطلب ایک سو بیس پچیس لالو تو بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کا سیلیکشن ہوگا تو ون تھرٹی ون تھرٹی فائی فورٹی تک ایسا کٹ آپ جو ہے وہ گیا جنرل کہ ہم یہاں پر باتے کر رہے ہیں لیکن ابھی جو پیپر ہوا اس ورش پیپر ہو اس کے پہلے ورش پیپر ہوا وہاں پہ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی اب جو ہے آپ کا پیٹن کچھ اس پرکار سے آنا ہے مطلب پیپر ہو چکا تھا آنے والے سمیہ میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس پر کر کے چینجز دیکھنے کو ملیں گے آئیے تھوڑا ہم سمیچ زیادہ لیتے نہ ہوئے چرچہ کرتے ہیں کی کیا کیا کوششن جیسے دیکھیں یہ جو کوششن ہے اس بار ہی آیا ہے مطلب یہ اسی ورس کے یو پی ایسی کا پیپر کا ہے مطلب دوزار تئیس میں جو کوششن پوچھا گیا ہے کوششن کیا ہے کیسا اس پر چھوڑیے میں نے اداہران کی طور پر لے لیا بھائی دیکھو میں جوگرافی اور کرنے پھر پڑھاتا ہوں ڈیل کرتا ہوں تو میں نے وہاں کی کوششن سوٹھایا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جتنے بھی چیزیں آپ کو کلاس میں کرائی جاتی ہیں یا کرائی گئی ہیں وہاں سے بہت سارے کوششن ہو بہو آئے ہوئے ہیں اس کا پروپ بھی بہت جلد میں آپ کو دوں گا کیونکہ ہوتا ہے نا کہ سر آپ نے بولتے دیا ہم مانے کیسے تو دیکھو جو سٹوڈنس آلیڈی آف لینڈ میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہے بٹ آپ سبھی بدیارتی جو یوٹیوب میں پڑھ رہے ہیں یا جو یوٹیوب میں دیکھتے ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ کیسے یقین کرے گے تو کس تو دکھانا پڑے گا کہ ہاں ہم نے جو پڑھایا وہ آیا ہوئے ہیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہماری پڑھائی گئی کلاسے سے آئی ہیں ان فیکٹ جس دن پیبر تھا تو اس کے ایک دن پہلے میں نے کرنٹ ایفر کی کلاسے سے لی تھی وہاں سے ناغویا پروٹوکال سے بھی ایک کوششن پوچھا گیا تھا تو اس پر میں بہت جلد ایک ویڈیو لے کر آؤں گا اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ جیوگرافی اور کرنٹ ایفر سبجٹ سے ریلیٹیڈ جو آپ کی سولیشنز ہیں اس پرڈیگولر پیپر کے UPSC کے تو ایک بار کمنٹ باکس میں آپ ضرور کمنٹ کر دیجئے اس کو ڈیڈیل سولیشن میں میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں گا تو جو سبجٹ میں ڈیل کرتا ہوں آپ سبھی کے لئے یہاں پر لے کر ضرور آئیں گے ٹھیک ہے آئیے تو ایک کوششن جو یہاں پر دیا گیا ہے یہ سمبندیت ہے آپ کا بھوکم سے دیکھیں ابھی حالی میں ترکی میں بھوکم پایا تھا تو میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہوا تھا کہ ترکی میں بھوکم کیوں آیا تھا اور کون کون سے ویفز جو رہتے ہیں جیسے کی پرائیمری یعنی کی پراتھمک ترنگیں دیوتیاک ترنگیں اور لف سرفیس ترنگیں جس کو کہا جاتا ہے تو یہ تین پرکار کی ترنگیں ہوتی ہیں اور یہ اتنا کومن کوششن ہے مطلب UPS نے پوچھا مجھے یقینی ہو کہ اتنا آسان کیسے پوچھ سکتا ہے اس کوششن میں پوچھا گیا ہے بھوکم پلیکی یعنی جو سسموگراف ہوتا ہے اس میں اس ترنگوں سے پرو پی ترنگیں ابھی لکھت کی جاتی ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے سر کہ ہمارے پاس سسموگراف ہوگا جسے ہم میزرمنٹ کریں گے تو سب سے پہلے پراتھمک ترنگیں اس میں آئیں گی اس کے بعد کون سی سیکنڈری ترنگیں پھر جا کے آپ کی کون سی ترنگیں آئیں گی سرفیس یا پھر جس کو ہم جانتے ہیں لف ترنگیں یا پھر دھراتلی ترنگیں مطلب یہ سیکوینسنگ ہے ایک دم سیمپل سے بات ہے پہلے آپ کی پرائیمری آئیں گی پھر سیکنڈری یا نکھی دیوتیاک دیوتیاک کے بعد آپ کی سب سے لاس پہ جو آتی ہیں جو اوپر میں آتی ہیں اس کو مجانتے ہیں سرفیس پہ تو یہ بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے دوسرا بولتا ہے کہ پی ترنگوں میں الگ الگ کن جو ہیں ترنگ پرسار کی دشا میں آگے پیچھے کمپن کرتے ہیں آگے پیچھے کا مطلب سر ٹو اینڈ فرو موشن مطلب سیدھا سیدھا ون ڈیرکشنل موشن اور اس کے بعد یہاں کہہ رہا ہے کہ جبکہ ایس ترنگوں میں کن ترنگ پرسار کی دشا کے سم کون ہی ہیں سم کون کا مطلب ہوتے دیکھو بڑا لمبوت یہ ایک لائن ہو گیا اور یہ ہو گیا مطلب آپ نے اس پرکار سے یوں بنایا یوں بنایا یہ کیا بنیا تمہارا سم کون مطلب ایس ویوز جو رہتی ہے کچھ اس پرکار سے آگے بڑھتی ہے اور پی ویوز جو رہتی ہے اس پرکار سے آگے بڑھتی ہے یاد رہتی ہے ایک دم سیمپل ہے مطلب بہت ہی بولنا چاہیے ایک دم انیشیل لیول کا گوشن اس میں زیادہ ڈیف تھا نہیں ہے اب ایسے کوششنز میں آپ کو کیا پوچھا یہ پہلے کا پیٹن بتا رہا ہوں مطلب دو تین کوششنز آئے ہیں ایسا ہی کہ نہیں آئے ہیں سٹیٹمنٹ ون اولی رائٹ سٹیٹمنٹ ٹو اولی رائٹ یا دونوں رائٹ یا دونوں رانگ تو اس کا انصار جانگا کہ دونوں کے دونوں صحیح ہیں یہ ایک پیٹن ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی یہ پیٹن آ رہا ہے ایک آت کوششن دیئے گئے ہیں ایک اور کوششن مطلب جس کو پیٹن کی ہم باتیں کرتے ہیں اس میں کیا آتا تھا تین الگل ایک سٹیٹمنٹ رہتے تھے جیسے ہاں پر دو سٹیٹمنٹ ہے تین سٹیٹمنٹ رہتے تھے سٹیٹمنٹ ون سٹیٹمنٹ ٹو سٹیٹمنٹ ٹری تین سٹیٹمنٹ کے بعد وہاں پہ پوچھتا تھا کہ بھائی بتائیے only one یا بول دیا only one and three یا بول دیا only two and three یا پھر بول دیا all of above یا none of above مطلب تین سٹیٹمنٹ ہیں اور تین سٹیٹمنٹ کے بعد آپ سے options میں پوچھ رہے ہیں بھائی ایک اور دو ہے یا پھر ایک اور تین ہے یا دو اور تین ہے یا پورے کے پورے ہیں اب مال لیتے ہیں کہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو کی one ہے وہ پورا پورا رونگ ہے پورا پورا گلت ہے آپ کو پتا ہے جیسے انہوں نے پوچھ دیا کہ بھائی اسلام آباد اسلام آباد جو ہے بھارت کی رازدھانی ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی رازدھانی دلی ہے ایک دم پتا ہے آپ کو ہے نا so you know that کہ بھائی اسلام آباد تو ہو ہی نہیں سکتا تو جتنے بھی option میں one رہے گا آپ کیا کر لے گا اس کو eliminate کر لوگے پھر جس option میں one نہیں ہے وہ آپ کا answer ہو جائے گا ایسے elimination سے آپ بنا لیتے تھے لیکن نہیں اب انہوں نے pattern change کیا pattern کیا change کیا آئیے سمجھتے ایک question ہے again میں نے geography والے section سے لیا ہے question بور رہے ہیں کہ بھائی یہ port آپ کو دیئے گئے ہیں اور اس سیڈ وہ کیوں famous ہے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے آئیے سمجھتے ہیں پہلا بور رہے ہیں کہ کامراج port پھر دوسرا بار ہے موندرا port اور تیسرا ہے آپ کا وشاکھا پٹنا port کامراج port کی بارے میں کہنا کہ بھائی انڈیا کا یہ سب سے پہلے company کے روپ میں یعنی کہ corporate port کے روپ میں پنجھے کریت ہونے والا پہلا port تھا بلکل صحیح ہے سر کامراج port جو ہے آپ کو کورو منڈل تٹ میں چننے کے اوپر اینور والے حصے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جس کا جو نام کرن ہے وہ آپ کے وہاں کے بھوت پورو مکھی منتری کے کامراج جی کے نام پر کیا گیا ہے کیوں بھائی نیوز میں تھے already there are the major ports of india منڈلہ جو port ہے وہاں پر آپ نے سنا ہوگا یہ اڈانی کا port ہے اور کچھ ڈرگ وغیرہ تسکری وغیرہ سے سمبندھی تو وہاں پر ماملہ جو پچھلے جو برش ہے خاصا چڑچک تھا اس لئے یہ port نیوز میں yes of course this is the largest سب سے بڑا port ہے کس کا نیجی سوامیتو والا یعنی کہ یہ سرکاری نہیں ہے بھائی یہ آپ کا private ہے یہ بھی بلکل سہی ہے سمجھتے ہیں اب آ جائیے وشاکہ پٹنم پورٹ بھارت میں سب سے بڑا container port ہے it's not a container port سب سے بڑا جو container port ہے وہ ہے تمہارا جواہا لال نہرو یہ بھی نیوز میں تھا ہم نے پڑھایا بھی تھا کہ اس کو انڈیا کا پہلا landlord port کے تحت listed کیا گیا ہے یہ کیا ہے آپ جا کے دیکھیں گے میں نے آلڈی پڑھایا ہوا یہاں پر سو وشاکہ پٹنم پورٹ یہ والا جو پیر یہ wrong ہے مطلب اگر یہاں پر رہتا جوال نہرو پورٹ جو کی تمہارا پشیمی ترد میں بومبے کے پاس ہے ناوہ شیوہ میں تو یہ آپ کا رائٹ ہو جاتا اب سمجھنا بیٹا اب یہ کوششن کیسے پیٹن چینج ہوا اور کیا آنے والے پیپر میں سی جی پی ایسی میں یا کچھ دوسری سی جی پی ایسی میں کیا یہ پیٹن فالو ہو سکتا ہے سمجھتے ہیں پہلے اگر دیتا پہلے کے پیٹن کے اگر میں باتیں کروں تو کیسے دیتا کہ کیول ایک سہی ہے کیول ایک اور دو سہی ہے کیول ایک اور تین سہی ہے یا پھر تینوں کی تینوں سہی ہیں تب آپ کیا بولتے ہیں سر آپ کا ایک اور دو یہ دونوں آپ کے سہی ہیں مطلب آپ کا ون اور ٹو مطلب کہیں پر آپ نے تین دیکھ لیا ہوتا کسی بھی آپشن میں ہے نا تو آپ سمجھ جاتے بھائی جہاں جہاں پر تین ہیں آپ سیدھا eliminate کر لو جہاں پر ون یا ون اور ٹو دیکھ رہا ہے آپ اس کو کیا کر لو shortlist کر لو تو آپ کا answer جو ہے وہ نکل جائے گا یہ آپ طریقہ اکتیار کرتے تھے یہ طریقہ اپن use کرتے تھے تب آپ کا answer بن جاتا تھا لیکن اب بھائی کیا پوچھا یہ دیکھو اب پوچھ رہا ہے کہ کتنے یگم سہی ہیں پہلے بولتا تھا کون اب وہ رہے کتنے دونوں میں انتر ہوتا ہے بھائی پہلے بولتا تھا کون which one which one اور وہ رہے اب how many بھائیہ بہت بڑا فرق ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چیئے کہ یہی دونوں ہی سہی ہیں تب آپ سے بنے گا اب آپ کو answer جو ہے تھوڑا سا یہاں پر کیا ہوتا نا کئی بار سکتا ہے کیونکہ آپ کو کئی بار لگتا ہے یہ ہوگا نہیں ہوگا میرے کو ایسا لگتا ہے کیونکہ دو ہو سکتا ہے تو آپ کا بھلے پرسپشن گلت ہو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دو ہے تو آپ کے لئے موجہ موجہ لیکن آپ کو جب تک رائٹ answer نہیں پتہ ہے مطلب جب تک آپ کو تینوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے تب تک آپ اس کا answer نہیں دے پاؤ ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب depth ہمیں تو پڑھنا ہی ہے تھوڑا سا اور زیادہ depth ہمیں پڑھنا ہے کہ اب جو elimination کے بھروسے آپ نہیں رہ سکتے چونکہ اس بار elimination والے questions بہت بہت کم دیکھنے کو ملے زیادہ دردہ جو question آئے تھے وہ ایسے یہاں پر پیٹن کو فالو کیا جو UPSC پرانے پیٹن میں لے رہا تھا اب UPSC نیوالا پیٹن لائے تو شاید CGPAC اس پیٹن کو یوز کر لے یا پھر یوں کہیں CGPAC کئی بار اپنا خود کا ایک پیٹن بھی کرتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چار statement نے دیا تو وہاں پر رہتا ہے one only one and two and three one two three and four اس کا چرچت pattern رہا ہے حالانکہ کم دیکھنے کو ملتا ہے بھی لیکن اس پرکار کے patterns use کر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ MCQs کے ساتھ جڑی رہے اور میں پھر سے آپ کو بہت سارے ایسے جو questions ہم نے کلاس میں کرائے ہوئے ہیں آپ آکے ضرور ہمارے کلاس دیکھئے آپ دیمو کلاس آئے وزیٹ کرئے پوچھیں سٹوڈنٹ سے کیا سچ چیزیں آپ سے پڑھائے گئے ہمارے سبھی جو برانچے ہیں چاہے بلاس پور رائپور درگ راجنات کی باتیں کریے آپ آئیے یہاں پر اپنی queries لیجئے اور زیادہ سے چیزیں آپ سمجھ آئے جیدی چاہئے UPC میں آئے ان پیپرز کے solutions تو کمنٹ باکس میں لکھ لیجئے یہ سر بھی نیڈ تو آپ کے لیے ایک بہت جلد ہم ڈیٹیل solution اور کیسے کیسے آئے کیا ہم نے کلاس پڑھائے وہ ساری چیز آپ کے لیے لے آئیں گے تو بنیرے ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کمیونٹی کے ساتھ see you soon موسیقی